بسم اللہ الرحمن الرحیم دپائٹمنٹ میں اس کم عرصے میں کتنی امپوریمنٹ لائے تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں جو ہمارے ہیل دپائٹمنٹ میں ویکن پوسٹیں تھی ان کا ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے اور ان کا ریکرڈمنٹ پرائسس جاری ہے اس وقت ریٹن ٹیسٹ ہو چکے ہیں اور انٹرویوز باقی ہیں انشاءاللہ وہ جلدی ہیں وہ بھی ہو جائیں گے اس کے بعد ان کی ڈپلائی کریں گے ہم مختلف فیسیلیٹیز میں تو اس میں سلسلے میں جتنے وہ جو میں نے ایڈورٹائز ہو گئے ہیں انٹرویو ہونے والے ہیں جو ریٹن ٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں کمپیوٹر اپریٹر کی ایک پوسٹیں جونئر فارمیسی ٹیکنیشن کی ایک پوسٹیں ریڈیو گرافر کی ایک پوسٹیں اوٹی اے کی ایک پوسٹیں اوٹی ٹیکنیشن کی دو پوسٹیں ڈسپنسر چاہ گریٹ ٹو کی تین پوسٹیں لیپ اسسٹنٹ کی چار پوسٹیں نرسنگ ایڈ کی تین پوسٹیں اے ایسکے کے دو پوسٹیں اور نرسنگ اسسٹنٹ کی گیارہ پوسٹیں ٹوٹل ایک تیس پوسٹوں کا ایڈورٹائز ہوئے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی ہوا ہے انشاءاللہ وہ جل ہی آ جائیں گے اور میں تمام ہیلت فسیلیٹیو کو انشاءاللہ ان کو ڈپلائی کر کے ایمپوریمنٹ لاؤں گا دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سی ایچ علی آباد ہے اس میں ہم نے بہت سارے ایمپوریمنٹ لائے ہیں سب سے پہلے ایمپوریمنٹ یہ ہے کہ جو ڈائیلیسز مشین تقریباً میرے خال میں یہ ڈیچو ہدایت صاحب کے دور کا آئے ہوا ہے وہ انسٹال نہیں ہوا تھا ابھی میں نے بڑی مشکل سیکٹری صاحب کو ڈائیلیٹر صاحب کو ساتھ رابطہ کر کے یہ انسٹالیشن کا پراسس جہری ہے کچھ انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں اچھا ایک کمرے میں ان کو فکس کرنے کے لئے سراغ اور وہ سارے کام ابھی اس وقت جاری ہے یہ ایمپوریمنٹ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پانی کا اشو تھا تو پانی کا اشو کے لئے میں نے عارضی پانی پیشے سے مین سورچ سے جم کر بلاک ہوتا ہے وہ آتا نہیں پیٹو بلڈی والے بھی ناکام ہیں اچھا دوسرے بھی ناکام ہیں کیونکہ وہ سورچ سے ہی مطلب جم جاتا ہے پیچر سے پانی ہی نہیں آتا ہے اس کے لئے ہم نے عارضی ٹینک کریدا اور عارضی پائپ کرید میں نے مین ٹینکی سے مطلب عارضی ہر واشروم ہر وارڈ میں مطلب پانی روزانہ ایویلیبل ہوتا ہے اور کسی قسم کے آج تک کسی پیشنٹ نے کسی مطلب کلائنٹ نے کسی مطلب پیشنٹ کے ساتھ جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں کسی نے شکایت دیں کی کہ یہ پانی کی کمی ہے دوسری بات بجلی کے بجلی میں ایمپرومنٹ لائے خاص کر اکسن صاحب کو کہہ کر اس نے جو پہلے سے جو فیسیلٹی اس میں ایمپرومنٹ لائے اور ساتھ ہی میں نے آنے کے بعد یہ جو سولر سسٹم تھا وہ انسٹال کر آئے اب یہ سولر بجلی ہسپٹل میں اویلیبل ہے سوائے ایک سری اور لیب میں ایک یا دو ٹیسٹ کے علاوہ باقی سولر بجلی سے اس وقت ہسپٹل میں کام ہو رہا ہے بجلی اویلیبل ہے اور دوسری بات میرے آنے کے بعد جو انٹرنیٹ سسٹم تھا وہ میں نے انسٹال کیا ہے یہ اپنے علیہ آباد ہسپٹل میں اور میں نے تقریباً تین چار زوم میٹنگز کیے اسلامباد کے ساتھ اور پورے پاکستان کے ڈیچو کے ساتھ اسی انٹرنیٹ پہ میری میٹنگز ہو گئی ہیں اس میٹنگز میں میں نے منیجمنٹ کے بارے میں انفارمیشن جو فیڈرل کو دیتے ہیں اس میں ایمپورمنٹ لائی ہے اور ریسنٹلی ابھی چھبیس تاریخ کو میرے اسلامباد میں یہ اپنا سرینہ ہوتل میں ہماری میٹنگ تھی آل پاکستان کی اس میں ہونزہ ڈیسٹرک ہونزہ اور بلوچستان کا ڈیسٹرک لیس بیلہ پہلے نمبر پائے ہیں تو وہاں جو ہمارے سینر تھے انہوں نے ڈیسٹرک ہونزہ اور لیس بیلہ کے ڈیچوز کو مبارک بات دی مبارک بات دی تو اس لحاظ سے ہم نے ایمپورمنٹ لائے پورا پاکستان میں ڈیسٹرک ہونزہ کو پہلے نمبر پلائے اور دوسری پات میں آپ کو بتاتا ہوں میں جو ہارڈ ایریاز ہیں ان کا میں نے وزیٹ کیا ہے چھپورسد کا وزیٹ کیا ہے کریمن کا وزیٹ کیا ہے ان کا ہسپٹل دیکھا ہے وہاں میڈیسن سپلائی میں نے دی ہوئی ہے پسو حسینی ان سب میں اس وقت میں میڈیسن ایویلیبل ہے سٹاب موجود ہے کام ہو رہا ہے اور سب سے بڑی ایمپورمنٹ میں نے یہ لائے کہ یہ اپر گجال کے لیے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا ڈیمانڈ تھا کہ یہاں جو سردیوں میں ڈاکٹرز نہیں ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک تو برف پڑتی ہے آنا جانا مشکل ہے تو میں نے ایک لیڈے ڈاکٹر ڈاکٹر آسمان کو ویکلی اس کو ڈپلائی کیا ہے وہ ویکلی مختلف ہیلت فسیلیٹیز میں میڈیکل کیم لگا لگا تھی ہے ایک دن کے لیے ہر تسٹے میں نے مقرر کیا ہوا ہے تو آج بھی اس وقت وہ سست میں موجود ہیں سست میں وہ مریض دیکھ رہی ہے مریض دیکھ رہی ہے اور اس نے ایک دن قدابات میں لگایا ہے ایک دن مرکند میں لگایا ہے خیبر میں لگایا ہے اچھا بیسگر میں لگایا ہے اسی طرح سے چپرسن میں لگایا ہے تو وہ پچھلے تقریباً تین چار مہنوں سے ہم یہ کام ایمپوریمنٹ لائے ہیں اور لوگ بھی بڑے خوش ہیں اور خاص کر لوگوں نے میرا شکریہ دے کے کہ سست میں کم از کم ہفتے میں ایک دن تو ڈاکٹر ایولیبل ہو گیا اور وہ ہمارے مریض کو چک کر رہی ہیں تو باقی دوسری بات یہ جو پی سی فور پی سی فور ہیں پی سی فور کو ہم نے ایک دفعہ سمیٹ کیا تھا لیکن ابھی میں دوبارہ اس کو ہم سمیٹ کر رہے ہیں مختلف ہیلتھ فسیلیٹیز کے تو وہ میں ہیلتھ سیکٹری اور ڈائریٹر سے ریکوست کرتا ہوں کہ ہمارے جو کمپلیٹ سکیمز ہیں اور یا ٹارگیٹڈ سکیم ہیں جب بلڈنگ کمپلیٹ ہے صرف سامان کی پرچیس باقی رہ جاتی ہے وہ سکیموں کا کسی فور منظور کرائیں تاکہ ڈسٹرک کنزر کو مزید ہم ایمپورمنٹ لائیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو کوویٹ کے سلسلے میں میں بتا توں کوویٹ کے سلسلے میں بھی میں نے ڈسٹرک میں بہت سارے ایمپورمنٹ لائے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کیا اپنے ہیلتھ جو ورکرز ہیں ان کو موٹیویٹ کیا ایکٹیویٹ کیا ہر فسلیٹی میں بیچ دیا ایکٹیوی ہم نے سیمپلز لے لے تمام سکول کے سیمپل لے لے تمام ڈپارٹمنٹ کے جو آفیشل اور آفیسرز ہیں ان کے سیمپلز لے تمام ہوترز کے لیے مارکٹ کے لیے کمیونٹیز لے لے اور اسی طرقے سے ہمارے ہنزہ میں جو کوویٹ سلسلے میں یہ پچھلے دنوں میں تقریباً یہ کوویٹ نیگٹوی تھا یہاں کوئی کوویٹ کا کیس نہیں تھی لیکن ابھی دو دن میں ایک کیس آئی ہے ابھی اس وقت ہمارے پاس کوویٹ کا ایک ہی کیس ہے اور دوسرے اس سلسلے میں میں نے ان ٹائم ویکسین کے لیے پرائسز کیا اچھا اپنے ہیل سٹاف کو ہیل سٹاف کو ان میں سے نومنیٹ کیا اسلامات ٹریننگ کرائے ان کے ویکسینیشن کرنے کوویٹ کا اسلامات سے پھر وہ ٹریننگ کرکے ہیدھر آئے ہیدھر آئے کہ تمام میں نے اپنے ویکسینیٹرز اور جی ایمٹیز کو ٹریننگ دیا اور ان کو اپنے لئے کوویٹ ویکسینیشن کے ٹیم تیار کیا اور ایک ہم نے ڈسٹرک میں کوویٹ ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیا علیہ آباد میں اور اس کے بعد کوویٹ ویکسین سائنو فارم ایویلیبل ہوئی ہمیں ایک سو پچاس ڈوز ملے ہیں ان میں سے فیس میں ہم ہیلتھ ورکرز کو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو دے رہے ہیں جو بھی ہیلتھ ورکر گورنمنٹ کا ہو انجیو کا ہو اگر خان ہیلتھ سرویس کا ہو یا پرائیویٹ کلیننگ کرتا ہو یا سٹور کرتا ہو یا کسی بھی سوشل ایکٹیویسٹ کے سوشل ارگنیزیشن کے تھرو ہونزہ سے ریجسٹر ہو گئے ہیں اور ان میں سیون فیفٹی ہو گئے ہیں کل تک ایٹی فور ویکسینز ہو چکے تھے میں نے خود ویکسین لگائے ہیں کوئی مجھے سائن سیمٹم نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا تو انشاءاللہ ابھی تک ایٹی فور میرے ویکسین ہو گئے کسی میرے سٹاف نے مجھے شکایت نہیں کیا ڈاکٹر ساتھ ایمرجنسی کسی نے بھی شکایت نہیں ہے کہ کسی کو کچھ مطلب سائٹ ایفیکٹ ہوئے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیولیمنٹ سائٹ پہ بھی میں وزٹ کرتے رہتا ہوں اور مختلف سکی موقع اور ڈی سی صاحب سے بھی میں نے کئی دفعہ میٹنگ کی ہوئی ہے اور اکسین صاحب کو بتایا ہوا ہے ان کو مٹویٹ کرتا ہوں اس میں بھی ایمپوریمنٹ لائیں گے اور انہیں الفاظ کے ساتھ میں تمام ہنزر کے عوام سے بزارش کرتا ہوں کہ کوویٹ کا جو بواب پھیلا ہوا ہے ڈسٹک ہنزر میں تو اس سے بچنے کے لئے کچھ خصوصی ہدایت ہے ان پر عمل کریں سب سے پہلے اپنے گھروں تک محدود رہیں اچھا بیجا ضرورت باہر میں نکلیں ضرورت ہو تو باہر نکلیں مارکٹ میں نہ پھیریں اور ایک دوسرے خصوصا بورتوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ارز کرتا ہوں وہ ملنے کے لئے گھروں سے باہر نکلتے ہیں گھریں لگانے کے لئے تو یہ بواب پھیلی ہوئی ہے تو ضرورت ہوئی تو ملیں اور ملیں تو بھی اس طرح ملیں کہ ماسک یوز کریں اچھا ہاتھ نہ ملائیں تھوڑے ڈسٹنس رکھیں اور اپنا جو کام ہے وہ کر کے واپس اپنے گھر تک میں دودھ ہو جائیں اور کمیونٹی کو بھی میں یہیں ریکویسٹ کرتا ہوں سوشل ایکٹویسٹ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں سیسی لوگوں کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ گیدرنگ کم کریں یہ سیسی جو گیدرنگ ہوتی ہے یا شادیوں کی گیدرنگ ہوتی ہے کریں ایڈلیسٹ دو سو یا ڈیٹسو دو سو کے قریب گیدرنگ کریں دیسٹنس اور ماسک اور ان کا خیال رکھیں اور میں انتظائم سے بھی ڈیسی صاحب سے بھی یہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایونٹس کو کم کریں کم کریں اور جب ایونٹس ہوتے ہیں تو اس میں جو کوویٹ سو پیز ہیں بھی لے رہے ہیں موٹیویشن بھی دے رہے ہیں لوگوں سے ہمارے انٹویکشن ہے سیاسی لوگوں سے ہے ایٹویسٹ سے ہے نمہ داران سے تو بچہ کیا کہتے ہیں مذہبی رہنماؤں سے ہیں اور ان سب کے ساتھ میری تعاون ہے اور میں سب کو یہی پیغام دے دوں گا کہ آپ میرے عوام کی بہتر سے بہتر ہیلتھ کے حوالے سے لیب ٹیسٹ کے بارے علیہ آباد میں ابھی اس وقت کولیسٹرول ٹیسٹ ہوتا ہے یورین ٹیسٹ ہوتا ہے تمام جو روٹین کے ٹیسٹ ہیں وہ آویلیبل ہیں سوائے ہیپٹیٹس سی کے اس کے ریاجنٹس کچھ پچھلے دنوں میں کم ہوئے تھے ہم نے ڈیمانڈ دیئے ہیں وہ آ جائیں گے لیب ٹیسٹ بھی انشاءاللہ ایکس رے بھی ہو رہے ہیں ایکس رے ہمارے فنکشنل ہیں اور لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز ہیں صرف اتنی سی ایک بات میں اپنے سیاسی لوگوں سے کروں کہ جتنے سٹاف آئے ہیں ان کو واپس لانے میں مدد کریں میری بھی مدد کریں آپ لوگ بھی مدد کریں اگر وہ واپس آجائیں تو ہمارے ہیلتھ جو سرویس ہیں انشاءاللہ حافظ